اپریل دوہزار انیس ہندووں کا بہت بڑا لیڈر اور بڑی پرسنالٹی ڈاٹر رمیش کمار وان کانی لڑکا نے تشریف لے آئے اور پورے ڈیویزن کے جتنے بھی ہندوز ہیں جن کا بھی سپریم کورڈ میں کیس چلا تھا اور جس کے بھی پرابلم مرائے چکے تھے ان سارے ڈیویزن کے ہندووں کی میٹیم مانگوائی اور سب کو یارہ بجے کمشنر کے آفیس میں بلایا گیا یہ اور بات ہے کہ ہمارے لیڈر جو ایمینے بھی ہیں اور چیئرمن بھی ہیں ہندو کانسل کے اس کے باوجود بھی چیئر شپ جو ایمینہ کمشنر صاحب نے کی اور اس میں سارے ہندووں کو میٹر سنے گئے یارہ بجے سے تقریبا پونے تین بجے تک ہی میٹنگ چلتی رہی اور اس میں میں نے بھی اپنا بیان کیا کہ جو پیٹول پمپ سپریم کورٹ کی حکم سے بند ہوا تھا جو مختیارکار نے اپنی مرضی سے کھول دیا اس کا کیا بنے گا اور اس کے انہوں نے منٹس لکھے اس منٹس کے لیے میں نے کمشنر صاحب کی آفیس میں اپلیکیشن دی کہ مجھے آنکاسٹ مفت میں نہیں چاہیے آنکاسٹ مجھے اس کی فوٹو سٹیٹ دو ٹرو کافی دو کمپیٹ کافی دو جو بھی دے دو وہ اپلیکیشن میری کافی دنوں تک پڑھی رہی لیکن پچیس تاریخ کو دو بجے کے قریب مجھے بتایا گیا کہ کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ آپ منٹس کی کافی رمش کمار وانکانی راکس سے لے لیں جب ہمیں بلایا گیا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا اور اس میں ہم سے بات کی کی گئی ہماری بات سنی کے گئی تو کیا ہوا اس کے بعد کوئی ہماری پروگریس نہیں اور یہ کونسا جینے قانون ہے کہ اگر ہم ٹرو کافی مانگتے ہیں تو اس کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہ کانفینیشل میٹنگ تھی سیکریٹ میٹنگ تھی جس کے منٹس نہیں مل رہے ہیں یا ایسی اچھی میٹنگ کی جس کا کوئی انتہار نہیں ہے اور ہم پیسو پہ مانگ رہے ہیں پبلک جو بھی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو یہ ڈپٹی کمچنر کو پاور ہے یہ کمچنر کو پاور ہے جس کو چاہے دے دے جس کو چاہے نہ دے یہ ان کے سب 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 کیا پاور ہے وہ پبلک کو یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ ان کے نوکر کبھی انہوں نے محسوس نہیں کیا زندگی کے اندر کہ وہ پبلک سرونٹ یہ تنکھا لیتے ہیں لیکن کیا ان کا پاور ہے آگے پیشے پولیس آگے پیشے ہر دنیا جہان کے بندے کوئی ٹائم پہ نہیں آتا ہے ابھی یہ جو ابھی ٹائم مقرر ہوا ہے کہ نو سے تین بجے تک تو کیا یہ لوگ جو ہے نو بجے آئیں گے کبھی نہیں سولی نے پڑھ دا ارتا کہ وہ نو بجے آئیں تین بجے تک بیٹھیں اور پبلک سے ملیں وہ تو دوپیر میں آئیں گے جب سخت گرمی میں لوگ کوئی آ نہ سکے ان کے پاس تاکہ چند لوگ آ کر اسے ملیں اور میں نے آج بری خوشی ہوئی کہ ہمارے لیٹر صاحب باہر سے آ چکے ہیں آج میں نے ان کو روکیسٹ کی تو انہوں نے کہا ہاں مجھے مل چکی ہے لیکن یہ افیشل ڈاکیومنٹ ہے چھائد میں آپ کو نہ دے سکوں کیسے افیشل ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے میں جتنے بھی ہندوز پاکستان میں جیجز ہیں یا جتنے بھی وکیل ہیں ہائی کلاس کے ان سب سے میرا یہ روپیسٹ ہے کہ یہ پبلک ڈاکیومنٹ کی کیوں ہمیں ٹرو کافی نہیں مل سکتی ہے یا کسی آفیشل ڈاکیومنٹ کی کیوں نہیں مل سکتی ہے اور یہ اگر اتنی کانفیڈنیچل رپورٹ تھی تو ہمیں کیوں بولایا کیا گیا نہیں بولانا چاہیے تھا تو میرا یہی حیرز ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں گلت ہوں یا وہ گلت ہے اور کیوں نہیں مل جاتا ہے کوئی بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس ڈاکیومنٹ چاہیے آپ کو کونسی اپلیکیشن ملی جس کے وجہ سے آپ نے پیٹرول پم کو کھول دیا وہ اپلیکیشن کی مجھے کافی دو دو پتا تو لگے کس نے اپلیکیشن دی کس کے نام تھی اور آپ لوگوں نے کیا پروگریسی نل